اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب آفیت سے ہوں گے میرا یہ ویڈیو پچھلے ویڈیو سے جڑا ہوا ہے آپ سب میرے پچھلے ویڈیو کو ضرور دیکھیں جس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل کا ذکر ہے نیچے ڈسکرپشن باکس میں اس ویڈیو کا لنک ہے انشاءاللہ آپ کے علم میں اضافہ ہوگا چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر چار میں ارشاد فرمایا وَهُوَ مَاَكُمْ اَيْنَ مَاكُنْتُمْ اس کا ترجمہ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو ایک اور جگہ سورہ روم آیت نمبر سترہ میں فرمایا فَسُبْحَانِ اللَّهِ هِي نَتُمْ سُونَ وَهِي نَتُسْبِحُونَ اس کا ترجمہ ہے اللہ تعالیٰ کی تذبیح ہر وقت کیا کرو خصوصا شام کے وقت اور صبحہ کے وقت چلیے میں آپ لوگوں کو ذکر سے جڑی بہت ہی پیاری حدیث سناتی ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو راستوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والوں کی تلاش میں گھومتی پھرتی ہیں جب وہ کسی ایسی جماعت کو پا لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوتی ہیں تو ایک دوسرے کو پکار کر کہتے ہیں کہ آؤ یہاں تمہارے مطلوبہ چیز ہے اس کے بعد وہ سب فرشتے مل کر آسمان سے دنیا تک ان لوگوں کو اپنے پروں سے گھیڑ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے زیادہ جاننے والے ہیں کہ میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں فرشتے جواب میں کہتے ہیں وہ آپ کی پاکی بڑھائی تعریف اور بزرگی بیان کرنے میں مشغول ہے پھر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں اللہ کی خسم انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ عبادت میں مشغول ہوتے اور اس سے بھی زیادہ آپ کی تذبیع اور تعریف کرتے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی خسم اے رب انہوں نے جنت کو دیکھا تو نہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا فرشتے عرض کرتے ہیں اگر وہ اس کو دیکھ لیتے تو اس سے بھی زیادہ جنت کے شوق تمناہ اور اس کی طلب میں لگ جاتے پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ کی خسم اے رب انہوں نے دیکھا تو نہیں ارشاد ہوتا ہے اگر دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا فرشتے عرض کرتے ہیں اگر دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ اس سے ڈڑتے اور بھاگنے کی کوشش کرتے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے اچھا تم گواہ رہو میں نے ان مجلس والوں کو بخش دیا ایک فرشتہ ایک شخص کے بارے میں ارز کرتا ہے کہ وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے والوں میں شامل نہیں تھا بلکہ وہ اپنی کسی ضرورت سے مجلس میں آیا تھا وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا ارشاد ہوتا ہے یہ لوگ ایسی مجلس والے ہیں کی ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا یہ حدیث بخاری کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کی اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو بھی ایسی دینی مجلسوں میں شرکت کی توفیق عطا فرمائے آمین چلیے سنتے ہیں تذبیحات سے جڑی کچھ احادیث حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن چیزوں سے تم اللہ تعالیٰ کی بڑھائی بیان کرتے ہو ان میں سے سبحان اللہ لا کرتے رہے یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے حضرت یسیرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ارشاد فرمایا اپنے اوپر تذبی سبحان اللہ کہنا اور تحلیل لا الہ اللہ کہنا اور تخدیص اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا مثلا سبحان الملک الخدوس کہنا لازم کر لو اور انگلیوں پر گناہ کرو اس لیے کی انگلیوں سے سوال کیا جائے گا کی ان سے کیا عمل کیے اور جواب کے لیے بولنے کے ذکر سے غفلت نہ کرنا ورنہ تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر لوگی یہ حدیث ترمیزی کی ہے چلیے سنتے ہیں اس ویڈیو کی آخری حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا جس شخص نے سبحان اللہ العظیم و بحمد ہی کہا اس کے لئے جنت میں ایک خجور کا درخت لگا دیا جاتا ہے یہ حدیث بھی ترمیزی کی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھ کو پڑھی اور سنی ہوئی آیتوں احادیث اور تذبیحات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں جنت کے مستحق بنائے آمین انشاءاللہ پھر ملیں گے میرے اگلے ویڈیو میں عید العظہ سپیشل بچوں کے لئے چلیے اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے ایک اچھی بات سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جانے والے وہ لوگ ہوں گے جو خوشی اور غم دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اللہ حافظ